آروپ یہ ہے کہ کسان آندولن میں ویدیشوں سے پیسہ آ رہا ہے اس پر کسان کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھئے ہمارے سمادہ تا اب ہے پراشر کی یہ ریپورٹ کسان آندولن کا آج 26 دن ہے لگاتار کسان جو ہے پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کرشی قانون کو سرکار واپس لے تب تک یہ لوگ اسی طریقے سے آندولن جاری رکھیں گے آج سے سنگو بارڈر سمیت الگ الگ بارڈر پر اپواز جو ہے وہ رکھا گیا ہے یعنی کہ روج الگ الگ گیارہ لوگ جو ہیں وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے تاکہ سرکار کو مجبور کیا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یہاں پر جو کسان ہیں جو یہاں پر کئی دنوں سے آندولن کر رہے ہیں وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہے؟ ہمارا نام گرمیس سنگھ میں صوبہ جنس کتر کرانتی کریں کسانیوں میں پنجاب یہ پتائیے کہ آج آپ لوگ ہنگر شٹرائک کرنے والے ہیں گیارہ گیارہ لوگ ڈیلی ہنگر شٹرائک کریں گے کیا میسیج آپ لوگ دینا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہمارا روز پر جنس جو پہلے بھی چل رہا ہے کہ بلوں کو رادکی آ جائے اور سرکار ہماری بار سن نہیں رہی اور اُلٹا جو سرکار ہے وہ کسانوں کو بندرہ شروع کر دیا اُلٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان نہیں ہے یہ کھلسہ نہیں ہے کئی طرح کے روپ لگا رہے ہیں آپ کا ایک سنگٹھن ہے بھارتیہ کسان سنگٹھن اُگرہان کر کے اُگرہان جس میں جوگندر جی ہے کارٹک سانے ایک تاگرہان ہاں جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سرکار کی طرف سے جو بینک ہے پنجاب سنگھ بینک ان کی طرف سے کوئی میل آیا ہے اور ساتھ میں انہیں فون بھی گیا ہے کہ پچھلے دو تین مہینوں میں کچھ فورن فنڈنگ ہوئی ہے 8-9 لاک روپے کی اس کی ڈیٹیلز بتائیں اس پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ جو ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھئے یہ تو ہے کہ بار جو گئے ہیں وہی ہمارے بڑی دیش کے واسی ہیں پجاب کے واسی ہیں بڑی پدر پر گئے ہیں بڑی دیشوں میں گئے ہیں تو وہاں جب ہمارے کسانوں کو ختم کرنے کے لیے بیل لائے گئے ہیں سرکار نے تو کسانوں نے اندولن کر رہے ہیں تو وہ فنڈنگ کر رہے ہیں کسانوں کو تو یہ ایک سرکار کا ہی پہندرہ ہے کہ ان کی جو اندولن کی فنڈنگ ہے وہ رکی جائے اس کو اندولن کو ختم کیا جائے جو وہاں سے فنڈنگ آتی ہے آج ایک اکیلے بھارت کا سنگرش نہیں ہے پورے دیش کا سنگرش ہے اینر آئی ویر وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ایک سنگھرچ کے لیے جو ہے فنڈنگ آ رہی ہے اور اس پر سرکار کو کوئی کنٹو پرانتو نہیں کرنا چاہیے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج تک کتنی راجنیتک پارٹیوں کتنا بھانڈ آتا ہے کبھی اس کی جانچ ہوئی ہے کیا باج پاک آتا ہے کانگرس کو آتا ہے آج جب ہم اس دیش کی اجادی کے لیے میں ایک بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے بجرگوں نے اس دیش کی اجادی کے لیے انیس سو سنتاوی سے پہلے اندولن لڑا تھا لیکن آج ہم یہ اندولن دیش کو گلام ہونے کے بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں تو آج پتہ نہیں سرکار کو کیا ہوگا ابھی ہمارے جو پیچھے اجنٹ ہے ہمارے جو آرتی ہے جن کو بولتے ہیں آج ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے کہ آپ وہاں لنگر بھیج رہے ہو کل کسی سنگر کو بھی دھمکی دے رہے ہو کہ کار سے والے بابا جی کو آپ دھمکی دے رہے ہو کہ آپ لنگر مت لے کے ہو یہ بولو کہ لوگ تنتر میں یہ ہمارا دکار نہیں ہے کہ ہم یہ اندولن کریں شانتی پورک اندولن چاہ رہا ہے نا تو ان کو کون پوچھے گا ان کو کون پوچھے کہ جب آپ ریلی کرتے ہو ابھی کر رہے ہو آپ بنگال میں ہیں تو آپ کو کہاں سے بھنڈنگ ہو رہی ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں شانت میں اندولن کر رہے ہیں اس دیش کے لیے لڑ رہے ہیں سرکاروں کی جو نیتی ہوتی ہے ہمیشہ اندولن جو ہوتے ہیں لوگوں کے حتم میں ہونے والے اور کارپوریٹس اور جو سرکاریں ہوتی ہیں رائے نیتک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب خطرہ ہوتا تو ایسی باتیں کرتے ہیں تو کسانوں کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اندولن کو بدنام کرنے کی اور اندولن کو ختم کرنے کی سرکار کی سازش ہمارے ساتھ دو سعیوگی اس وقت جھوٹ چکے ہیں ابھے پراشر اس وقت سنگو بورڈر پر کھڑے ہیں جبکہ منیش پرساد اس وقت گازی پور بورڈر سے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں سب سے پہلے منیش آپ ذرا ہمیں سمجھائی کہ صرف اگرہان گٹ ایک ہے جس سے ودیشی فنڈنگ کو لے کر سرکار کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے یا کچھ اور کسان سنگ اٹھن اینجن سے یہی سوال پوچھا گیا ہے دیکھیں ابھی تک تو جگدن سنگ اگرہان نے ہی کہا ہے کہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے اور بیورہ مانگا گیا ہے ہم اس وقت گازی پور بورڈر پر ہیں اور یہاں پر کسانوں کا بڑا آندولن پہلے دن سے چل رہا ہے وی ایم سنگ ہمارے ساتھ ہیں سر اب یہ کہا گیا جگدن سنگ اگرہ کے دوارہ کہ ان سے فنڈنگ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آپ یہ آندولن چلا رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے یا دواب بنانے کی رنیتی ہے دیکھیں ایسا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو فنڈنگ کی بات ہے سب لنگر ہیں پکا تمبو بھی نہیں ہے کہیں کرپال کنسے لوگ رہ رہے ہیں تو یہ سب کی چیزیں ہیں فنڈنگ نہیں چاہتی ہیں یہ دل میں جگرہ چاہیے جگرہ ہے ان کے اندر یہ جگرے سے باہر آئے ہیں آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ کہاں سے فنڈ آ رہا ہے لنگر چلانے کا یا یہاں پر لوگوں کو کھلانے کا میرا تو آپ کو معلوم ہے بردھان منطری کالیا ایسا ٹویٹ ہوا ہے کہ وی ایم سنگھ کے پاس تو اتنی سمپتی ہے تو گائی کے لیے ارے بھائی ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ پیٹرک سمپتی ہے سب کو معلوم ہے سپریم کورٹ سے آئی ہے پھر یہ شرارت کرنے کا کیا مطلب ہے یہ شرارتیں ہیں کردے دو کسان ان شرارتوں سے ہلے گا نہیں کسان کو معلوم ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہوتا کہاں نہیں ہوتا گلت فنڈنگ ہو تو پکڑو نا سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے سیکریٹری لیٹر لکھے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیے بات کریں گے سرکار آگے بڑھ رہی ہے لیکن ڈیڈ لوگ کی سٹی کیوں لگ رہی ہے جہاں تک ہمارا سوال اٹھا ہم نے دس دن پہلے کہا تھا آپ ہماری ایک مانگ کو پورا کر دو منموم سپورٹ پرائیس کی گارنٹی نہیں بول رہے منموم سپورٹ پرائیس میں گارنٹی دو خرید ہوگی اسی ریٹ پر جو پرائیوٹ ٹریڈر آپ لے رہا ہے پچھا پہنچانوے فیز دی جو رانوے فیز دی وہ اس سے کم نہیں لے پائے گا سرکاری ریٹ سے وہ ہی چاہ رہے ہیں نا ہم آپ ٹریڈر کو کیوں بچارے ہو کسان کو پرٹیکشن کیوں دیتے ہو ان بل میں ٹریڈر کو لے کے آ رہے ہو نا بل اگر آپ نہیں بھی ماف کرتے ہو نہیں بھی ختم کرتے ہو یہ نیا بل لے کے آتے ہو تو یہ تینوں بل ختم ہو جائیں گے اے پی ایم سی ایک طرف پرائیوٹ منڈی ایک طرف اگر پرائیوٹ منڈی میں آپ کا ریٹ کم نہیں ہونے والا اتنا ہی ریٹ رہے گا تو اے پی ایم سی خراب نہیں ہوگا بل ختم ہو جائے گا وان نیشن وان مارکٹ کے بڑھ لے وان نیشن وان مینمم سپورٹ پرائس ہو جائے گا تو کیا دکت کیا ہے سرکار کے لئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پرائیوٹ وانوں پر جو پرائیوٹ ہمیں لوٹ رہا ہے بارہ لاکھ کروڑ کا اس کو دینا پڑے گا اب سرکار کے لئے اکتالیس سنکرن آئیے بات چیز کی دیا اب وہ اکتالیس کریں گے تو ہم تیس ساتھ ہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگوں کو الکشوں نہیں بلا رہے اکتالیس کہا کہ یوپی دیش میں سب سے زیادہ اتھان پیدا کرتا ہے گنہ پیدا کرتا ہے یہوں پیدا کرتا ہے کتنے بلا رہے ہیں ہم آنے یہاں سے پتیس سال سے ہم سپریم کو ڈھائی کو جیت کے ہم لوگ آ رہے ہیں جتنی جانکاری ہم کو ہے قانون کے بارے ہم لوگوں ہم لوگوں کو کسی کو نہیں ہے آپ کو لگتا ہی جو کسان آندولن ہے ہر کوئی شاندی اون طریقے سے آپ لوگ آندولن کریں منیش مطلب یہ ہے کہ سیدھے سیدھے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فنڈنگ کی کوئی بات ہے تو آپ جانچ کیجئے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ صرف آندولن کو گمراہ کرنے کی اور آندولن کو دبانے کی سرکار کی سازش ہے یہ کسان سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں لیکن ان کی اپنی مانگ وہی ہے کہ کرشی قانونوں کو واپس لیا جائے اور یہی ان کی ایک اکیلی مانگ ہے اور اس پر وہ اڑے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے ہم ذرا ابھے پراشر کے پاس چلتے ہیں ابھے آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی تھی جس میں آپ نے ویدیشی فرنڈنگ کو لے کر سوال کیا ہے کیا وہی سوال جو میں نے ابھی اس وقت منش سے پوچھا کی کیا اگرہان جو ایک گھٹ ہے صرف ان کو ویدیشی فرنڈنگ کو لے کر ان سے سوال پوچھا گیا ہے یا کچھ اور کسان سنگٹین ایسے آپ کو ملے جن کے نتاؤن یہ بات کہی کہ ان سے بھی سرکار نے فرنڈنگ کو لے کر ڈیٹیل مانگی ہے دیکھیں حسین ابھی تک صرف جو جوگدر سکھ اگرہان ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اس طریقے کی جانکاری ملی ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر کچھ لاکھ روپے ان کے اگرہان پر ویدیش چاہے ہیں وہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے اس بارے میں ان سے بینک کی طرف سے کال بھی گیا ہے ان سے جواب پوچھا گیا ہے حالانکہ اور سنگٹین جو سنگو بارڈر پر اس وقت لگاتار پردشن کر رہے ہیں انہیں اس طرح کی سرکار کی طرف سے بینک کی طرف سے کوئی ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں مانگی گئی ہے لیکن اگرہان سے جو یہ ڈیٹیلز مانگی گئی ہے اس پر یہاں پر تمام کسانوں کو یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام رشتدار جو کہ این آر آئی ہیں باہر رہتے ہیں وہ آندولن کے لیے انہیں فنڈ دے رہے ہیں اور ایسے میں تمام ریالیا کرتی ہے تو اس میں فنڈنگ کی ڈیٹیلز اپنی ویب سائٹ پر کیوں نہیں ڈالی جاتی یہاں پر کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کے رشتدار جو باہر رہتے ہیں وہی اگر کچھ پیسے بھیج رہے ہیں آندولن میں مدد کے لیے تو اس سے سرکار کو دکت نہیں ہونی چاہیے اور آندولن کی جہاں تک بات ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح لیکن سیدھے سیدھے کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن وہ اپنی مانگ پر رہے ہیں کہ کرشی قانون کی جو ہماری مانگ ہے اس سے ہم کو بھٹکانے کی یہ سازش کے طور پر اسے دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ابھائے ہمارے ساتھ جرونے کے لیے اور منیش پرساد آپ کو بہت بہت شکریہ فیلال ایک بریک کا وقت ہے فوراں لوٹ رہے ہیں کچھ اور اپڈیٹ کے ساتھ